دوستو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہر انسان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے جن کو استعمال کر کے وہ انسان ناممکن سے ناممکن چیز کو آسانی سے حاصل کر لیتا ہے دوستو دنیا میں کامیابی چار چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے پہلی چیز ہے اخلاص دوسری چیز ہے محنت تیسری چیز ہے ویجن اور چوتھی چیز ہے مستقل مزاجی دوستو جو لوگ یہ چاروں چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بل گیٹس، مارک زکربرگ اور سٹیپ چوبز بن جاتے ہیں جو نہیں کرتے وہ ہمیشہ کسی غیبی مدد کا انتظار کرتے ہیں دوستو اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے لیکن اگر آپ غریب مد جاتے ہیں تو یہ آپ کا ہی قصور ہے جی دوستو یہ کہنا تھا دنیا کے سب سے کامیاب تری انسان کا اس عظیم انسان کا نام بل گیٹس ہے دوستو انہوں نے اپنی زندگی میں کامیابی، اخلاص، محنت، ویجن اور مستقل مزاجی کو استعمال کر کے ہی حاصل کی تھی دوستو ان کی زندگی کی بات کریں پہ انہیں کالیج سے ہی نکال دیا گیا تھا انہیں ایک استاد نے کہا تھا کہ تم ڈریک ڈرائیور سے زیادہ کچھ نہیں بن پاؤ گی لیکن کسے معلوم تھا کہ یہی بل دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنی کھڑی کر دے گا اور لوگ انہیں مائیکروسافٹ کے فاؤنڈر کے نام سے جانا کریں گے دوستو ہماری کہانی کا دوسرا کامیاب کردار ہے سٹیف جوبز دوستو سٹیف جوب وہ بدنصیب انسان تھے کہ جنہیں ان کی اپنی ماں نے یتیم خانے میں جمع کروا دیا تھا اور وہ کسی بھی قسم کی تعلیم حاصل نہیں کر پائے تھے لیکن کون جانتا تھا کہ یہ سٹیف جوب اپنی غربت کو شکست دے کر ٹیکنالوجی کی دنیا پر چھا جائے گا اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائے گا اور دنیا انہیں ایپل کمپنی کے فاؤنڈر کے نام سے جانے گی دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا تیسرا کامیاب کردار ہے مارک سکر برگ دوستو مارک سکر برگ بھی ایک ناکام طالب علم تھے جو کالیج سے ڈروپ آؤٹ ہو گئے انہوں نے اپنے اندر اخلاص، مہنر، فیان اور مستقل میزاجی کو پیدا کیا کون جانتا تھا یہ مارک سکر برگ دنیا کی سب سے بڑی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ بنا دیں گی اور دنیا انہیں فیس بک کے فاؤنڈر کے نام سے جانے گی دوستو اس دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا محمد بابر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ